ادھاکارہ حاجرہ خان نے چیئرمن پی ٹی آئی پر حرسانی، قول و فیلمت ازاد اور نظریاتی اخلاق کی پستی سمیت منشیات کے استعمال کے الزمات آیت کر دی ہیں اسلام آباد میں بھی کتاب ویر اوپی ایم گروز کی تقریب رونمائی میں کہا ہے کہ کسی کی کردار کشی نہیں کر رہی کوئی کتنا ہی ہینڈسم کیوں نہ ہو بچیوں کو محترات رہنا چاہیے رپورٹ کریں گے حیدر شرازی ادھاکارہ اور مارڈل حاجرہ خان نے اپنی کتاب کی تقریب رونمائی میں کہا چیئرمن پی ٹی آئی کو عظیم سمجھا گیا لیکن وہ مختلف شخص تھا ایسے شخص سے تعلق پر افسوس ہے کوئی کتنا ہی ہینڈسم ہو بچیوں کو محتاط رہنا چاہیے اہم عہدوں پر بیٹھے افراد استحصال کرتے ہیں حاجرہ خان کا کہنا ہے کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے کتاب کا مسفدہ عمران خان کو بھی بیجا تھا کتاب کی پبلشنگ میں رکابٹیں ڈالی گئیں میرے خلاف منظم مہم شروع کی گئی جس کے بعد ملک سے باہر چلی گئی ماؤں اور خالہوں کو دیکھا ان کے پوسٹرز اب ایک نئی جنریشن ہے ان کا بہت بڑے کرشیں آئیڈل ہیں تو تھرڈ جنریشن سے عمران خان صاحب کی کرش چل رہی ہے ولچر کلچر جو ہے نا جس مقصود شخص کے بارے میں میں بات کی ہے اس میں ان کی جو ایکو سسٹم ہے نا یہ بہت ہی اس میں ریمپنٹ ہے کسی کو ایکسپلائٹ کرنا کسی کو بلیک میل کرنا کسی کو میوچولی ایکسپلائٹ کرنا جو بھی آپ کہتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے حاجرہ خان نے کہا کتاب لف سٹوری نہیں حقائق پر مبنی ہے کسی کی کردارکشی نہیں کر رہی حقائق بیان کر رہی ہوں تاکہ مستقبل میں کوئی بھی خاتون ایسے افراد کا نشانہ نہ بنے کیمرمین ساجد تارک کے ساتھ حیدر شرازی جیو نیوز اسلام آباد